اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر خیری سے ہوں گے تو کافی دن ہو گئے تھے مجھے ویڈیو بنائے دے تو سوچا کہ آج میں آپ کو ویڈیو جو ہے اپنے بجری پیرٹس اور لب برٹس کی بنا کے دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ہمارے بجری پیرٹس ہیں ایک تو مطلب ان کی بریٹ جو ہے وہ کیسی آئی ہے میرے پاس اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھی کیا چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں تو آئے شروع کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک کیج ہے جس کی آٹھ پورشن ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اوپر سے شروع کر دکھاتا ہوں کہ کیا پروگرس چاہتا ہی ہے یہ ایک میرے پکتے لگا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کی کیا پروگرس ہے میرے پکتے لگا ہے کیا مادہ آپ کے بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی یہ ماشا اللہ پہ یہ ایک پہ بیٹھی بھی ہے مادہ ٹھیک ہے اور یہ اس کا سائز بھی ماشا اللہ سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں تو اب دوسرے کیج پہ میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چکس جو ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ چکس باہر نگلنے کی کوشی کر رہا ہے جبکہ یہ میل اس کا باہر بیٹھا ہے جو اس کا باپ ہے تو میں اس کو اندر کرتا ہوں مزیر آپ کو دکھائیں کہ اندر کتنے بچے ہیں تو میں اس کے اندر تین سے چار بچے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب میں آپ کو یہ پیر دکھاتا ہوں یہ پیر بہت ہی حساس ہے یہ پیر بہت ہی حساس ہے جو کہ یہ بچوں کو یہ دیکھیں آپ کو آواز آری ہوگی کہ مادہ اس کا مغصہ کر دیئے ایک یہ پیر ہے اس نے ماشا اللہ چکس نکالا ہو رہا ہے اور دیکھیں ایک بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ چکس بھی ایک اس کے اندر چھوٹا سا بلکل بڑا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گا یہ پیر جو ہے میرا سب سے اچھا ہے اور یہ بھی ماشا اللہ بہت ہیل دی ہے میرے بعد چار چکس نکالیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چکس بہر آئے ہو ٹھیک ہے اور یہ اس کا میل بیٹھا وہ اپر اور یہ تین چکس اندر ہیں اور ایک فی میل بھی اس کے اندر ہے تو ماشا اللہ یہ بہت ہی ہیل دی ہے اور ان کو بہت اچھا کھلا پھلا رہی ہے فی میل ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں نیچے والے کیج یہ اس کے برابر میں ہیں یہ ایک یہ چک بیٹھا ہوئے اس کے برابر والے کیج میں اس نے ماشا اللہ سے تین چک دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ چک نیچے بیٹھا ہوئے اور یہ دیکھیں وہ دو چک اندر ہیں ٹھیک ہے اور یہ فی میل بھی فی میل بھی لاس میں اس کی فی میل بھی آئی ہے یہ فی میل سامنے اور دو چک اس کے رہ دی ہیں یہ میں نے ایک نیا پیر لگایا ہے البینو ریڈ آئی اور کریمینو بلیک آئی ہے البینو ریڈ آئی جو ہے یہ ہمارے پر میل ہے اور جبکہ یہ جو کریمینو ہے یہ فی میل ہے ٹھیک ہے یہ کریمینو کا پیر ہے اور جبکہ یہ البینو ریڈ آئی کا پیر ہے تو انشاءاللہ یہ اس کی لئے مٹکے لگا دیا یہ پیر کافی سیٹ ہوا ہے تو جیسے یہ بریٹ پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کی بھی آؤٹپٹ میں دکھاؤں گا جبکہ یہ ایک پیر ہے یہ میرے پر بہت پرانا پیر ہے ٹھیک ہے تو یہ پائٹ میں ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ اس کے اندر چکس بیٹھے ہیں دو چکس ہیں ایک چکس میں مار دیا تھا اپنا جب میں نے یہ نیا پیرشفٹ کیا تھا کیونکہ یہ جو کریمینو ہے وہ اس چکس میں سے نکلا ہوا ہے یہ میل ہے اور فی میل اندر بیٹھی ہے پرپل گلر میں اور جبکہ ایک چکس میں پرپل گلر میں ہے اور ایک چکس میں گری گلر میں ہے یہ ویورز آپ کو دکھائی دے رہو گا یہ دیکھیں اور دو پائٹ ہیں یہ میرے پاس دو پیرشفٹ پڑے میں ہے جو کہ سیل آؤٹ کیلئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہو گا یہ دیکھیں یہ ماشراللہ سائز بھی بہت اچھا ہے یہ رینبو میں ہے آپ کو یہ دیکھ رہو گا یہ دیکھیں جبکہ یہ بیٹھا ہوا اور یہاں پہ پیر لگایا ہے ریڈ آئی کے اندر اس میں سمپل لوٹینوں میں ریڈ آئی ہے اور جبکہ لائے فیکٹر کے اندر میل ہے فی میل جو ہے وہ اس ٹائم یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے فی میل جو ہے وہ بلکل لوٹینوں میں ہے اور جبکہ یہ ریڈ آئی میں اور یہ میرا کا البینو کا پیر ہے البینو بلیک آئی کا تو اس نے بھی باکس آنا جانا شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہے یہ میرے پاس وائلٹ کا پیر ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ تو یہ بہت اچھا اور وی آئی پی پیر ہے یہ دیکھیں تو انہوں نے نیسٹنگ کر لی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ بھی اگلے کر دیں گے جبکہ یہ میرے پاس پیچ فیس میں لببٹ پڑا ہوا ہے اس کی فی میل نے اگلے کینے میں ہے وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں انہی ہے کہ آپ کو پسند آئے گا تھوڑا سا یہ کیج کا ایسو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ ہے یہ دیکھیں یہ میرا پاس پیر ہے اس میں ایگ لے کریں ہیں تو ایگ لے کریں کیونکہ ایگ لے کرنے کے بیس سے پچیس دن کے بعد یہ تو پیر ہے وہ چکس باہر نکالتا ہے اچھا تو دوستو یہ میرا پاس ایک لوٹینو ریڈ آئی میں ہے بجری میں اور یہ میرا پاس ایک سمپل بجری ہے جو کے سائز میں بہت اچھا ہے تو یہ پیر بھی میں نے لگایا ہے جبکہ دیکھتے ہیں اس کے آپ کو کیا رہتی ہے یہ فی میل ہے سمپل بجری اور جو لوٹینو ہے وہ میرا پاس میل میں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پہ ایک تو لائٹ کا ایشو بھی ہے یہ دیکھیں یہ میرا پیر لوٹینو ریڈ آئی جبکہ یہ سمپل بجری اس کا کلر مجھے پسند ہے تو اس پیارا کلر ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی کراس پریڈ کرائی جائے تو یہ کراس پریڈنگ کے لیے ایک ایکسپریمنٹ میں نے کیا ٹھیک ہے یہ میرا پاس دو فی میل ہیں ایک بلو ماس کی ہے اور ایک بلیک ماس کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں فی میل ہیں ان کے لیے میں نے انشاءاللہ اوپلائن کا جو میل ہے وہ سیلیک کیا ہے کہ ان دونوں کو ایک اوپلائن کا میل دیکھ رہا ہے تاکہ جو اچھی بریڈ جو ہے وہ میرے پاس آ سکیں ٹھیک ہے تو اب یہ ایک پیر اور ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بجری کے پیر ہے پرپل کلر میں ڈارک فیکٹر کے میل ہے اس کی اور وائٹ کلر میں جو ہے میرے پاس میل ہے تو ان دونوں کو بھی میں نے کراس پیر لگایا ہے یہ سمپل بجری میں ہے سائز اس کا اچھا ہے کافی ماشاللہ ایکٹیو ہے اور جبکہ یہ دیکھیں یہ وائٹ بجری ہے میرے پر ریڈ آئی کے اندر لائٹ فیکٹر کے اندر تو انشاءاللہ یہ مٹکی بھی لگائی ہوئے تو یہ بہت جلدی ان کا پیر لگ جائے اب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے لوٹینو کی پروڈس لوٹینو نے ماشاللہ دوسری بار میرے پاس ایڈ لے کر دی ہیں فرسٹ ایگ میں نے اس کے پھید دیئے تھے تو یہ دیکھیں یہ ماشاللہ سے انہوں نے ایڈ لے کی ہوئے ہیں یہ میں آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاللہ سے دو اور دو چار ایڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس ٹیم یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں دکھاتا جاؤں یہ ماشاللہ میرا فیوریٹ پیر ہے تو اس نے میرے پاس ماشاللہ سے ٹھو ٹائم جو ہے وہ ایڈ لے کر دی ہیں یہ دیکھیں ہیلڈی اور ایکٹی پیر ہے یہ میں تو انشاءاللہ اس کے بار میں نے لوٹینو جو ہے لوٹینو آپ لائن کا پیر بھی میں نے یہاں پہ لگانا ہے یہ میرے پاس لبڑ کا پیر ہے اس نے بھی میرے پاس دوسری رفعہ ایڈ لے کی ہیں اس کی بھی میں آپ کو پروڈس دکھا دیتا ہوں کہ اس کی پروڈس کیسی ہے فیمیل نے دوبارہ ایگ لے کر دی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی گا یہ بہت زیادہ مارتے ہیں یہ فیمیل نے ایگ لے کی ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گے یہ غصہ بھی بہت کرتی ہے کاٹی بھی ہے یہ ایک وائلٹ کا اور پیر ہے میرے پاس جو کہ وائلٹ کے بری سٹم باکس کے اندر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی یہاں سے باہر نکلے گا یہ وائلٹ کا پیر ہے میرے پاس یہ دیکھیں تو یہ پیر بھی لگا ہوا انسانا بہت جلدی ایگ لے کر دے گا یہ دیکھیں یہ وائلٹ کے پیر ہے باکس ہوں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو بنانے کے مقصد دوستو یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کو برز ہیں برز کا آپ کو دیکھیں تو کریز آپ کے اندر پیدا ہو ویڈیو کا جو ٹائم ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکے تو سوچا کہ آپ کو پراز دکھائی جائے تاکہ جو شوکین لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک شوک پیدا ہو کہ ہاں ہم لوگ بھی بریٹ لے سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے میرے پاس یہ ان کا جو ہے سیکن سیکنڈ کلچ آ رہا ہے اور یہ جو کچھ پیرز تھے ان کا پسٹ کلچ ہے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے ان کی ویڈیوز بنا کرے رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ایکزیبیشن کے پیرز بھی انشاءاللہ پرچیز کروں گا تو آپ کو ایکزیبیشن کے پیرز بھی دکھاؤں گا ایکزیبیشن کے ہوگورموں کے اور کنگ سائز بجری کے تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ